میں آپ سے سکھوں کی مثال دینا چاہتا ہوں ہر گروہ دوبارے میں لندر کیسے چلنا ہے کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ ہر گروہ دوبارے میں دو وقت تک کھانا ہر آنے والے کو کوئی لوگ ٹوک نہیں ہے ہی نہیں کچھ پوشے نہیں جاتا وہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آ کر ہماری لندر میں کھا رہے ہیں وہ بہت غریب اور بھوکے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں روکتے دسترخان لگا ہے لندر چلنا ہے آؤ اور کاؤ نہ نام پوچھتا ہے کوئی نہ کچھ آؤ اور جاؤ یہ کیسے چلنا ہے آبادی سکھوں کی بہت کم ہے مسلمانوں کے مقابلے لیکن یہ کیسے چلنا ہے وہ سکھوں کے اندر اپنے مال کو غریبوں کی خدمت کے لیے خرش کرنے کا مزاج بہت زیادہ بہتر ہے ہماری بنسبت یہ بات آپ کو اچھے نہیں لگے گی لیکن میں اپنی یہ کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ہم سے ڈھائی فیصد نہیں نکالا جاتا اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو چالیس فیصد تیس فیصد پچاس فیصد آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا ستنہ سی فیصد اپنی آمدنی کا نکالتے ہیں اور مجھ سے کئی سکھ بھائیوں نے مجھ سے خود یہ کہا کہ مرانا صاحب جب سے ہم نے زیادہ خرش کرنا شروع کیا تب سے ہمارا بزنس بہت تیزی سے چل پڑا ہماری انتم کوئی جو نہ بڑھ گئی دلی میں ایک سکھ دوست نے مجھ سے کہا کہ میں نے شروع کیا تھا ٹوئنٹی پرسن سے اب میں نائنٹی پرسن لگاتا ہوں غریبوں کی خدمت اور میرا کاروبار بہت بہت آگے پڑ گئے اللہ اکبر کاش کہ یہ کمزوری ہمارے